بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین وزیراعظم عمران خان نے آج ایک سرپرائز دینے کا اعلان کیا تھا اور اس سرپرائز سے اپوزیشن سیاسی جماعتیں بلکہ ہر پاکستانی جو اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال پر نظر جمعے بیٹھے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں سرپرائز کیا ہوگا اب اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اپوزیشن کی آپس میں جو لڑائی سامنے آگی ان کی جو پھوٹ سامنے آگی اس کی بڑی وجہ کیا ہے کیا اپوزیشن نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل ہو جائے یا عدم اعتماد واپس لیا جائے اور اس کے علاوہ دنیا کے وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ پاکستان والی صورتحال جو ابھی درپیش ہے وہاں پر یہ معاملات ہوئے اور ان کا کیا نتیجہ نکلا پھر اس کے بعد سب سے پہلے کہ ہم پاکستان میں جمہوریت اور اس میں وزیراعظم جس پورے سسٹم کے انچارج ہوتے ہیں ان کا گھر دیکھا جائے کہ عام طور پر اس کی میاد جو وہ تین سے ساڑھے تین سال ہے ایسا بڑا ہی کوئی ناممکن ہے کہ کسی وزیراعظم نے اپنے پورے پانچ سال کا ٹنیور پورا کیا ہو اس سے پہلے ہی اسے گھر بھی دیا جاتا ہے اور بعض اوقات معاملات عدالت تک جاتے ہیں اور پھر عدالت بھی گھر بیچتی ہے دو وزیراعظم ایسے جا چکے ہیں پاکستان کی جمہوری تاریخ میں آج تک کوئی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی لیکن اس وقت جو حالات بنائے گئے ہیں ان کی تیاریاں بڑے زور و شور سے کی گئیں اور پہلی مرتبہ اس میں اپوزیشن جو ہے وہ مضبوط نظر آ رہی ہے اور یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے اس میں کوئی ایسی بڑی آپ کو پتہ ہے ابحام نہیں کہ جو گیانہ جماعتیں اس وقت موجود ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جب بندر بانٹ کریں تو یہ آپس میں تحاد رکھ سکیں کیونکہ ان کا یہ تحاد جو ہے یہ غیر فطری تحاد ہے پیپلز پارٹی اور مسلم نون کا آپس میں کبھی تحاد نہیں ہو سکتا ان کے اندر جنوں تک یہ نظریاتی اختلافات موجود ہیں کچھ ایسے بنیادی نکات ضرور ہیں جن پر یہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کو بچانا یا مال یا آل وہاں تک معاملات ٹھیک ہیں اور پوزیشن میں پاکستان مسلمی نون جو وزارت عظمہ کی امیدوار اور سمجھا جارہاں نے ملے گی اور دوسری طرح پیپلز پارٹی جنہوں نے یہ ساری تحریکی عدم اعتماد تیار کی زرداری صاحب نے مال لگایا پیسہ لگایا لوگوں کا ٹھا گیا اب مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پھوٹ سامنے آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ایک کردار ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ قریبی سمجھے جاتے ہیں ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ہمیشہ کہا جی میں ایک پل کی طرح کردار ادا کرتا ہوں انہوں نے پہلے بیانات دیئے ایک پریس کانفرنس کی اور جب یہ بات نہیں بنی تو پھر زبیر عمر جیسے لوگوں سے بیک ڈور رابطے شروع کروا دیئے ان کی یہ تجویز تھی کہ جی وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ ان کی باتوں پر ون ون بیٹھ کے ان کے ساتھ کچھ میری معتبر صحافیوں سے بھی بات ہوئی ہے اچھا کچھ اور لوگوں سے بھی ہوئی ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بلاول ذرداری کی تقریر کی بنیاد پر اور پھر وزیراعظم نے جو بات کی یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھ کر میری بات غور سے سنیں اپوزیشن میں شہباز شریف نے معاملات تیہ کرنے کے لیے کہ عدم اعتماد ہم واپس لینے کو تیار ہیں عمران خان کا اقتدار چلتا رہے گا اور جب الیکشن آئیں گے اس وقت ہم آپس میں مقابلہ کریں کھل کر وزیراعظم عمران خان نے یہ تجویز بری طرح رد کر دی انہوں نے کہا میں کبھی بھی شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا یہ سرٹیفائیڈ چور لوگ ہیں اور اب تو مقصود چپڑاسی جس کی بات پورے پاکستان میں چلتی تھی ان کے ساتھ ہوئی ٹرازیکشن بھی مان چکے ہیں حمزہ شہباز نے اطلاف کر لیے اب ایسے صورتحال میں وزیراعظم عمران خان اپنی حکومت کی قربانی دینے تک ہو تیار ہے لیکن انہوں کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اب اس ڈیل کی جو بھنک تھی وہ پیپس پارٹی کو گی جس کا پھر اظہار بلاول زرداری نے اپنی تقریر میں کیا گیٹ نمبر چار پر جو کھڑے اور رہنے والے لوگ ہیں لائن بنا کر لگے رہتے ہیں ان کا ذکر کیا جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں جو وزیراعظم بننا چاہتے ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ درپردہ رابطہ کر رہے ہیں آپ یاد ہوگا نواز شریف نے میمو گیٹ سکینڈل میں جو کالا کوٹ پہن کر عدالت میں آئے اس پر بھی بلاول نے براہراست بات کی کہ ایک طرف تو یہ حکومت بنا نہیں سکتے آپ دیکھ لیں اپوزیشن اور ان کے اخلاقیات کی حالت آپ کو پتہ ہے اختلافات کی حالت آپ کو پتہ ہے اگر یہ حکومت بنی تو ہوگا کیا آپ دیکھیں عمران خان کی جو حکومت تھی اتحادیوں کے ساتھ یہ چند سیٹوں پر بلیک میل کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے اگر شہباز شریف وزیراعظم ہو اور گیرہ جماعتوں کا اتحاد ہو اور تمام وزارتیں ان کی اتحادیوں کے پاس سو ہوں تو پھر یہ کہ آپ بلیک میلنگ برداش کر سکیں گے اور وہ بھی ایسے وقت پر جب بجٹ ان کے سر پر ہو جون میں یہ ان کو منظور بھی کروانا ہے تو یہ ایک ایسی کھچڑی پکانے جا رہے ہیں کہ جس سے یہ خود ہی کھائیں گے اور خود ہی رویں گے انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ چاہتے ہیں کہ صرف مریم نواز کے کیس ختم ہو جائیں نواز شیزہ واپس آ جائیں ان کے کاروبار کھل جائیں ان کی سیاست چلنا شروع ہو جائیں ان کے بچوں کی وہ سارا کام ایک نظام جتھا وہ چلتا رہے لیکن عمران خان نے سارے منصوبے چوپٹ کر دی اب عمران خان کے پاس قوم کو جو سرپرائز دینے کی بات ہے وہ موجود ہے معاملہ دیکھیں جور توڑ کی سیاست عمران خان کو انہوں نے بلیک میلنگ کی سیاست کرنے کی کوشش کی عمران خان نے وہ بند کر دی چپٹر اپنے ساتھیوں کو بلانے کی کوشش کی جو آئیں گے وہ آئیں گے جو نہیں آئیں گے نہیں اب جو بڑا کام انہوں نے کیا سپریم کورٹ میں فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کے اوپر جو پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والا نا اہل کیا جائے سات دن کا وہ نوٹس سر ہو چکے اب آپ خود سوچیں کون سا ایسا ممبر ہوگا جو تاہیات نا اہل ہو نکلی تیار ہے پھر عوام کا پریشر بدنامی علیدہ ابھی تاکہ وہ قسم قرآن ہی اٹھاتے رہے ہیں ہر شوہ میں عمران خان کو سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ سے بہت زیادہ امید وابست ہے دوسری طرف دیکھیں مسلمی نون نے جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو بات سامنے آئی انہوں نے ایک جج خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اس جج بینچ کا حصہ بنو سپریم کورٹ میں لا تعداد کیسز ہیں جج صاحب کو اس کیس میں کیوں دلچسپی اتنی ہے اور پھر یہ چیف جسٹس کی سوابدید ہے کہ وہ جسے چاہیں مرضی جج چنے جس لارجر بینچ کے لیے اب یہ چاہتے ہیں یہ کیس سنیں انہوں نے تین صفوں کا خاتمی لکھ دیا اب ان پر اعتماد نہیں کیا عام طور پر جج رضائن دے دیتے ہیں ایسی بات پر لیکن کہ ماضی کے بیانات پھر ان کے تعلقات ان صحافیوں سے جو پاکستان مسلمی نون کے بہت قریب ہیں یہ سب چیف جسٹس کی نظر میں ہیں وہ اس فیصلے کو متنازع نہیں ہونا دینے چاہتے ہیں اب میمبران جو ہیں اب یہ فیصلہ آئے گا کہ میمبران فلور کروسنگ نہیں کر سکتے اپنے پارٹی اخلاف ووٹ نہیں دے سکتے تو آپ دیکھیں کہ سارے اپوزیشن کے میمبران پہلے ہی بیمار ہو جائیں گے کسی کا ضروری کام آ جائے گا کسی کی فلائٹ ہو جائے گی کسی خاندان میں کوئی شادی بھی آ کسی کو بیرون ملکہ ہو سکتا ہے جانا پڑ جائے بہت ساری وجوہات ہوں گی اور یہ ووٹنگ یعنی کال نہیں پہنچ سکیں گے 172 ارکان نہیں پورے کر سکیں گے اور پھر یہ بہت بڑے مارجن سے جو آپ کو پتہ کرنے کی کوشش کہہ رہے تھے یہ بڑے تھوڑے سے مارجن سے ہو جائے گا عمران خان کی فیور میں اب دنیا کے بہت سب مالک میں یہ چیز ہو چکی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہے اب دیکھیں جو لوگ عمران خان 27 مارچ کے جلسے کیلئے کٹھے کرنے ہیں اس کے بعد سڑکوں پر آنے کی بات کرنے ہیں آپ دیکھیں کہ امریکہ جیسی جمہوریت میں جب ٹرمپ کا محقصہ ہوا تو اس کے حامیوں نے جو ان کا کیپٹل ہے اس پر قبضہ کر لی اس کی تصویر ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں ساری اور یہ اس ملک میں ہوا جو جمہوری چیمپئن ہے اب دوسری طرح پاکستان ہے جس پر جمہوریت کا صرف فیلال ایک لیبل لگا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ لیں پہلی دفعہ کوئی حکومت عمران خان کی چال رہی ہے اگر پانچ سال اس کو بھی نہیں پورے کرنے دی جارے عمران خان کے چہنے والے جو چارج کراؤڈ ووٹ آف نو کانفیننس کا ادھر اعلان ہوا اگر خلاف تو یہ وہی لوگ ہوں گے اور ان میں وہ لوگ ہیں جو انہیں ساری زندگی کو جلسہ نہیں دیکھا وہ بھی سندک پر آ جائیں گے یہ عوام کا سمندر واقعی آ سکتا ہے وہ جو سنامی کی بات ہے وہ آپ کو نظر آئے گی تیب اردگان کی حکومت کو اس طرح ترکی میں برطرف کرنے کی کوشش کی کیونکہ ترکی میں بھی چار مرتبہ منتخک حکومتیں جو ہیں وہ فارق کی گئیں لوگ نہیں نکلے باہر بلکل اس طرح میاں نواز شریف کو نکالا گیا تو وہ شور مچاتے رہے مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا لے کچھ بھی نہیں ہوا ترکی میں جب لوگ نکلے اردگان کے لیے تو وہ اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ وہ پھر ایک سو چار افسران بھی اندر کر دئے گئے گولن پارٹی بھی تقریباً فارق کر دئے گئے اب تیہ بردگان کے مسائل مہنگائی کرنسی کی بدھالی ملک میں بیروزگاری اس سب کے باوجود طاقتور ترین صدر بن کر سامنے ہیں اب دیکھیں وینیزویلا کو دنیا کی تیل کی مد میں سب سے زیادہ ذکیرہ تین ہزار عرب کے قریب ان کا ہوگو شاویز ان کا لیڈر اس کی حکومت کو ہٹانے کے لیے ساتھیوں کی کوشش کی عوام بہر آگی وہاں پر بھی معاملہ یہ ہوا اب آپ وینیزویلا کا ترکی کا پاکستان سے ذرا موازنہ کریں یہاں پہ بھی بلوچستان کی اربو ڈالر کے زخائر پڑے ہوئے ہیں ابھی آپ کی ریکوڈک سونے کے وہ نکلے ہیں تیل کے زخائر جغرافیائی حالات ترکی کے اگر عراق شام کی طرح ہے تو پاکستان کے ساتھ افغانستان ہندوستان ایران موجود ہیں تو حالات بالکل وہی ہیں جن میں تیہ بردگان یا ہوگو شاویز یا ایون کے جس طرح ڈالنڈ ٹرمپ کے پیچھے بھی لوگ نکل آئے لیکن اتنی بڑی تعداد میں اگر عمران خان کے پیچھے لوگ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ابھی نکل آئے تو وہ بات وہ جو شیخشید اکثر کرتا رہتا ہے کہ وہ دمہ دم مستقل اندر ہی ہونا ہے یہ بات بالکل سچ ہے اس کی وجہ کے دیکھیں پیٹرول اس وقت پورے جنوبی ایشیا میں پاکستان میں سب سستہ ہیں بیروزگاری ورلڈ بینک کا ڈاٹا بزنر ریکارڈ کی تمام ویب سائٹس پر آپ دیکھ لیں یہ جیسے بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جیسے ساؤتھ ایشیا انڈیکس ہے ٹریبون ایکسپریس ہے وہ ویب سائٹس جنہیں امریکہ آپ کو پتہ فنڈنگ بھی دیتا ہے اب ان ویب سائٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پر بیروزگاری کی شرع پورے ساؤت ایشیا میں پاکستان میں کام ہے مدلہ نوکرییاں آئی ہیں زیادہ ایک اشارہ چھے فیصد مہنگائی کام ہوئی ہیں جس طرح وبا کی صورت میں کنٹرول ہوا پھر ایکسپورٹ میں اضافہ پھر اس کے علاوہ آپ کی جو ریمیٹنسز میں اضافہ اب یہ ساری چیزیں جب حکومت کی ایک سمت تیہہ ہوگی ملک کی ایک سمت تیہہ ہوگی تو اب کوئی گامہ شیدہ ببلو گلو یہ خوش نہیں ہو رہے کنن نوکری نہیں مل رہی یا ان کا کام نہیں چال رہا یہ بے روزگار ہے تو یہ ملک میں اب ترقی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ نہیں کچھل رہے کام اب یہ بارہ فیصد لوگ ہیں پاکستان میں سروے کے مطابق جو غیر مطمئن ہمیشہ ناراض ہمیشہ دکھی پریشان رہتے ہیں چاہے سب کچھ اللہ نے دیا ہو تو یہ ملک کی صورت الحمدللہ بڑی بہتر ہے اس حالت میں وزیراعظم کے لیے جمہوری طریقے سے ان کو کہا جا رہے ہیں جمہوری طریقے سے تو یہ بیمانی کا کام ہے امانداری سے کرنے کی کوشش عمران خان تو دیکھیں اپوزیشن میں بھی کام چلا لیں گے لیکن یہ لوگ حکومت نہیں چلا سکیں گے آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے عمران خان کے مخالفین کو دیکھیں پاکستان مسلمی کاف سرپرستے آلہ جنم کہاں لیا جنرل زیاء اللہ کی گود میں پرورش کی سیاسی ساتھی کون تھے نواز شیص صاحب جو خود انہی کے پلوٹی کے بچے تھے تحقیق ان کے بعد کیا ہوا کہ پھر پرویز مشرف صاحب کی چھتری کے نیچے آگے ان کی سیاست کے نیچے پلے بڑے پھر دوزار اٹھارہ تک یہ لوگ دوزار تیرہ سے اٹھارہ ایک یتیم سمجھے والی سیاسی جماعت انہیں عمران خان نے ایک سیاسی زندگی کے نیا جنم دیا اقتدار کے یہ مزل لوٹنے کے لیے اب ان کی نئی نسل تیار ہے متحدہ قومی مومنٹ دیکھیں ان کے بانی گئے کراچی کے اقتدار میں بلا شبہ شرکت لیتی تھے لیکن دوزار سولہ آپ کو بتایا اگرست میں یہ اپنے باپ سے محروم ہو گئے سیاسی باپ اس کے بعد انہوں نے کہا سیاسی سفر بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح نہ کوئی منزل نہ راستہ بخشیش میں کچھ سیٹیں مل جاتی دی کچھ مال مل جاتا تھا اچھا بلوچستان میں وہ جو باپ نام کی ای 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 پی بلوچستان عوامی پارٹی نوجوانوں پہ مشتمل طفلے مکتب سیاست کے دفتر میں بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھ کے جنبش کے اشارے پر جوائن کرنے والے یہ لوگ یہ لوگ جن کی بنیاد ہی آپ دیکھیں کیا ہے کہ انہیں سینٹ کی نشستیں ان کے پاس سارا کچھیں تھما دیا گیا اس کے بعد آ جاتی آپ کی پاکستان مسلم لی نون جس کا جو بڑا والی وارث جس طرح متحدہ کے والی وارث باہر وہ باہر وہ اپنے مقدموں واپس نہیں آسکتے اپنے ملک میں ان کی بیٹی کے اوپر الزامات ان کی بچوں کے پر الزامات سارا خاندان ان کا آپ کو پتہ ہے ان کی لیڈرشپ کے حالات آپ کو پتہ ہے جماعت کی حالت ہے انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ عوضہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں کون وزیراعظم تو کون وزیراعلا پیپس پارٹی ایک بڑے لیڈر کی جماعت ظلفکار لی بھٹو حالت جماعت کی یہ ہے ظلفکار لی بھٹو کھمبے کو ٹکٹ دیتا تھا اور وہ کہتا تھا کھمبہ جیتے گا یہاں پہ حالت یہ ہے کہ لاہور جیسے شہر میں انہیں امیدوار نہیں ملتے انتہائی غیر مقبول جمعیت علماء اسلام ہے آپ دیکھیں ایک مذہبی جماعت سارا کام لیکن سیاست نیم مذہبی کہہ لیں نیم سیاسی کہہ لیں ان کی قیمت ایک نشست کسی کی سربراہی دے دیں کچھ مراد دے دیں کچھ گاڑیاں دے دیں پٹرول دے دیں بس وہ کافی ہے آصف علی زرداری صاحب کو بارے میں جو کہا جاتا ہے انہیں سگنل مقتدر حلقوں میں ملا تو جو لوگ عمران خان کو کہتے تھے کہ یہ جی سیلیکٹ ہے رہ سیلیکٹ سیلیکشن ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں سیلیکشن ہوئی کس طرح ہے امپائر نے کوئی غلط کام نہیں کرنے دیا کوئی غیر اخلاقی یہ جو کرتے رہے ہیں دو نمریاں آپ دیکھنے امپائر نے صرف یہ نہیں کرنے دیا کہا آپ ٹھیک کام کریں غلط کام ہونے سے روکا اسے اس کی حمایت سمجھی جاتی ہے اب اس بدبودار معاشرے میں بدنوانوں کرپٹر لوگوں کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ انہیں کوئی گناہ سے روکتا نہیں ہے اس طرح دیکھیں جس طرح ممبران آپ کے بکے ہیں آپ کے سامنے پارٹیوں کے ممبران چھوڑ کر گئے اب یہ عمران خان کا سرپرائز ان کو نظر آئے گا کیونکہ امپائر بے شک اب نیوٹرل ہے نیوٹرل کا مطلب یہ ہے اب انہوں نے کھل کے چھوڑ دیا کرو دو نمری جتنی دل کرتا ہے کرو جو کرنا ہے آپس میں کریں اور دو نمری بھی روئی آپ کے سامنے دیکھ لیں لیکن اب دیکھنا ہی ہے کہ فیصلہ عوام کس کے حق میں کرتی ہے سپریم کورٹ کس کے حق میں کرتی ہے عمران خان کا سرپرائز سپریم کورٹ سے متعلق تھا اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سرپرائز جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لکھ کے لئے لیں اتنے یقین اتمنان سے ہیں وہ ایسا ہی ہوگا اور وہ خود کے عرے میں آخری بال تک لڑوں گا تو آنے والے دنوں میں سیاست میں ایک زبردست قسم کا جوانہ ٹرنو برون ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ